تو بھی جیسا پرومسٹ اپیسوڈ تھا ہمیں ہمیں پروموز میں دکھایا گیا تھا کہ ایلوش اور فیزو آ رہے ہیں اور کافی مزے کا اپیسوڈ تھا کافی دیر تک کنڈکٹ کیا گیا فیزو اور ایلوش کے ساتھ ہی جس میں دیکھنے میں مزا آیا مجھے زیرو سیون کی ٹیم کا فیزو بہت ہی زبا سکتا ہے بہت ہی honestly بات کر رہا تھا جیسے اس نے بولا کہ ایز آرڈینس ادنان مجھے سمجھ لگ رہا لیکن ایزا دوست وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ بہت اچھا ہے اچھا میں نے فرس ٹائم کسی ریالیٹی شو میں فیزو کو دیکھا ہے تو فیزو is like really مطلب اس کا way of talking جس طرح وہ ہاتھ کے جیسٹر دے رہا ہوتا ہے مجھے وہ اچھا لگا ہے جس طرح نے بولا نا ہے میرا دوست ہے مجھے پسند ہے ساتھ ہی ایلوش نے بولا جھوڑ بول رہا ہے بھائی اس نے دونوں point of view دی ہیں آپ کیسے بول رہا جھوڑ بول رہا ہے پھر اس کے بعد انیل بھائی نے صحیح چوبی کرا دیا وہ mental والے جوگ پہ انیل بھائی اس طرح کی باتیں زبست کرتے ہیں صحیح ایلوش کی ہوا ٹائٹ کر دی تھی ہوا کا سسٹم نہیں ایلوش کا سسٹم فریش ہو گیا تھا اس سے اس کے بعد بیہیو کرنے لگ گیا تھا اچھا سٹارٹنگ میں سوری سٹارٹنگ میں پہلے انہوں نے دکھایا ان کو سارا آتے ہی آتے ہی انٹرڈکشن کروا دیا تھا ان کا ہائی ہیلو کی ان کے فین فالونگ اور یہ سب بتایا اس کے بعد تھوڑے دن ان کو بٹھانے کے بعد ایک ٹاسک کنڈکٹ کیا گیا جس میں ویلیو نہیں سمتھنگ لائک کچھ دینا تھا سر میں جو کافی نورمل سے ہی ٹاس تھا ایوریج اپیسوڈ تھا میں ٹو بی آنس بولوں اینڈ میں جا کے انہوں نے نکال دیا نکلنا ہی تھا ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم پورا ہمیں یہ بھی کنفرم ہو گئے کہ ہفتہ دو تین ہفتے میں شو ختم ہونے والا ہے ایلوش نے بھی بول دیا انیل بھائی نے بول دیا تو دو تین ہفتے میں شو ختم ہونے والا ہے حالانکہ یہ سیزن تھا ایکسٹینڈ کرنے والا کیونکہ شو نے پیک تو پکڑ لی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں ایکسٹینڈ کیوں نہیں کریں لیکن میرے ساب سے ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا اس سیزن کو اٹلیس دو مہینے تو چلاتے تو مجھے تو لگتا تھا کہ دو مہینے چلتا ہوتا ہے کیونکہ میں نے او ٹی ٹی کوئی بھی سیزن پورا نہیں دیکھا ہوا میں نے پہلا سیزن سیزن تو بلکل نہیں دیکھا تھا اور جو لاس سیزن تھا وہ میں نے ایلوش کی انٹری سے پہلے تک دیکھا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ ایلوش کی انٹری کیسی تھی اور ایلوش اس میں کیسا کھیلا تھا کیونکہ وہ اس میں لیٹ میں نے دیکھنا ہی وہ لیٹ شروع کیا تھا اور جیسے ہی وہ ختم ہوا ہے میں اس کا ریویو کر رہا تھا بیچ میں ہی وہ ریجنل بگ بوس شروع ہو گیا کیونکہ میں نے دیکھنا دیل سے شروع کیا تھا تو پھر میں وہ چھوڑ کے میں وہ دیکھنے لگ گیا ریالیٹی شوز ویسے بھی کرنٹ ہی دیکھنے چھلکنے بعد میں تو وہ مزا نہیں دیتے خیر تو مجھے لگتا تھا کہ دوک مہینے تو چلتا ہے او ٹی ٹی والا سیزن لیکن یہ ایک میرے خیال سے چھے ہفتوں میں ختم ہو رہا ہے چھے ہفتوں کے ساتھ سے تو خیر چلو اچھا بات میں کر رہا تھا کہ سنہ مقبول پھر بچ گئی آج اب سنہ مقبول میں پہلے ہفتے سے بھو رہا ہوں پتہ نہیں کس کی دعا لے کے آئی ہوئی ہے کہ وہ نکل ہی نہیں رہی ہے لیکن حالانکہ اس ہفتے میرا پورا دل تھا کہ وہ نکل جائے کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس پہ آپ وہ نکل جانا چاہیے نہیں تو پھر آپ اپنی ہی ایمیج خراب کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ وہ کریکٹر ہے یا تو وہ ایک بڑی فیلم کا ڈائلوگ ہے ڈائل آئی کا ہیرو اور لیو لانگ ٹو بیکم دا ویلن اس ٹائم کی کوئی لائن تھی کہ ٹائم پہ نکل جاؤ نہیں تو پھر تم ہی ویلن بن جاتے ہو until you are a really good superman جو ویلن نہیں بنے لیں superman بھی ویلن بنائے کئی بار until you کونسا ایسا ہیرو جو کبھی ویلن ہی نہیں بنا ہوگا until you are a captain america نہیں وہ بھی کئی نہ کہیں ایک دو بار ویلن بنائے ہر ہیرو ہی ویلن بن جاتا ہے کئی نہ کہیں جا کے پھر وہ ایک activity conduct کی گئی دونوں کو کٹ گھرے میں کھڑے کر کے پوچھنے ہی کوشش کی گئی وہ ایک بڑا اچھا میسی دینے ہی کوشش کی جس میں میرے صاحب سے فیضو فیضو بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہا تھا فیضو know how to talk اور فیضو جس طرح بات کر رہا تھا اچھا انیل بھائی کا میں نے فنڈا دیکھ دیا ان کو compliment دینا ایک ہی آتا ہے you look really good وہ سب کو یہی دیتے رہتے ہیں اچھا اندر جو کنڈکٹ کی گئی تھی ایکٹیوٹی اس میں وشال نے لگوایا تھا اس کے سر کے اوپر not value not existed کچھ اس ٹائپ کا تھا کیا تھا یار جو بھی تھا وہ لگایا تھا اس نے ادنان کے تو اس نے بولا کہ گھر میں میرے یہ زیادہ قریب ہے تو یہ نہیں ہے تو میں نے اس کو لگا دیا اچھا اب ادنان کو ایک reality چیک ملا لیکن میرے صاحب سے ادنان صحیح کھیلا یار اب کچھ لوگ بولیں گے کہ ادنان جو promise کر کے گیا تھا کہ میں یہ یہ کروں گا میں وہ کروں گا اس نے وہ چیزیں نہیں کی یار دیکھو اس نے promise کیا تھا وہ اپنے دوستوں دو دوستوں کے لیے جا رہا ہے until وہ اس نے یہ نہیں بولا ہوتا پھر وہ جاتا شو میں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ کیا جاتا یہ حرکت کہ وہ نہیں perform کر پا تھا تو اس کو اتنا disrespect کیا تھا اور ٹھیک تھا لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بگ بوس نے کلچر بنا لیا اور social media کے influencers کو بجانے کا اب میرے صاحب سے ان کو پتا ہے کیا کرنا چاہیے ان کو ott میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں لینا چاہیے جو influencer نہ ہو ان کو ott پر influencers ہی چاہیے اور almost ایک ہی genre کے اور ایک ہی level کے influencers چاہیے ott کے لیے کیونکہ بگ بوس میں سیزن تو چلتا ہی ہے اب میرے صاحب سے شوری صاحب اس سیزن میں ویسٹ ہو گئے شوری صاحب deserve to be on the screen for like three months or two or four months as well ٹھیک ہے ایسا کیونکہ وہ شوری ہیرو بندہ ہے ٹھیک ہے لیکن ارمان بھی deserve کرتا ہے لیکن ارمان influencers میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں اچھا خیر ایک اور activity بھی conduct کی گئی تھی دوسروں کی غلطیاں بتانے والی جس میں سنہ مقبول نے رنویر شوری کو بلایا اور اپنے ہی point of view clear کرنے ہی کوشش کرنے لگی جس پہ میں پچھلے دو ہفتے سے بات کر رہا کہ اس نے خود پہلے بولا تھا مینڈک کی آنکھ والا پھر اس کے وقت جب return میں سننے کو ملا کہ تو گھٹر شاپ ہے تو اس نے بولا تو گھٹر گھنڈی نالی کا کیڑا ٹھیک ہے age respect کی boundaries کو لانگ کے اس میں یہ چیزیں بولی ہیں اب جب big boss نے تمہیں نہیں پکڑایا تو تم بار بار وہ topic اٹھا رہے ہیں اس کو لگا میں ہیروین بن جاؤں گی اس کو لگا کہ میں اٹھاؤں گی نا topic یہ والا کیونکہ big boss نے تو اٹھایا نہیں ہے انیل سر نے تو اٹھایا نہیں ہے اس کا مطلب میں صحیح ہوں تو وہ بڑے ہیں تو اس کو بول نہیں ہے تو میں اٹھا گے بولتا ہوں تو اس کو بھی کھلی کرنے کی ہی کوشش کی گئی پھر اور کسی کا تمہیں یاد نہیں ہاں وہ ایک وہ عجیب سے وہ ڈریک کیا وہ ایک تو انیل انیل کہہ رہا ہوں چوری کے ٹیفن باکسز اور یہ تھوڑا سا lame episode تھا to be honest زیادہ تر اپیسوڈ کو conduct کیا گیا باہری الوش اور فیضو کے ساتھ جس میں اچھا بیچ میں ان کی بھی جو cut گھرے والی activity ہوئی تھی اس میں بھی explain کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ جو fan armies ہیں یہ ان کو کیسے control کرنا ہوتا ہے یار ان کو control کرنا واقعی بہت ضروری ہوتا ہے ایک جو leader ہوتا ہے نا اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت بہت سارے influencers ایسے ہیں کہ جاؤ یار اس کو جا کے بتاؤ کہ میں کون ہوں یا ایسے ایک message کر دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو جا کے بتاؤ کہ بھائی میرے سے بتمیزی کر رہا جا اس کو جواب دو جا کے اس کو ایسے کرو اس کو ویسے کرو تو پھر وہ جو unleashed follower ہوتے ہیں وہ جا کے جیسی وہ unleashed ہوتے ہیں وہ جا کے پڑ جاتے ہیں تو فیضو بہت اچھے طریقے سے اس کو بھی deal کر رہا تھا کہ ہمارا کام بنت ہے کہ ہم ان کو صحیح دکھائیں صحیح راستہ دکھائیں صحیح راہ دکھائیں تو بیسکلی وہ یہی بات کر رہے تھے مجھے فیضو کا topic بڑا clear لگ رہا تھا بہت اچھے سمجھ آ رہا تھا اور صحیح بات بولوں تو اس کا بھی صحیح تھا کیا نام ہے الوش کا لیکن وہ تھوڑا سا شوخہ ہونے ہی کوشش کر رہا تھا جس کا bubble انیل سر نے جلدی ہی بسٹ کر دیا تھا پھر اس کے بعد اچھا ہاں تھوڑا سا چورشیہ شاہ کی elimination پہ آ جائے جو کہ اب بھی میرے صاحب سے بگ بوز تو نہیں چاہ رہے تھے کہ چورشیہ صاحب کی elimination ہو اب کیونکہ میں نے اگلا اپیسوڈ بھی دیکھ لیا ہوا ہے تو جب اپیسوڈ آئے گا ہم اس کے اوپر بات کریں گے اس کا ریویو بناوں گا تو میں اس کے اوپر بات کروں گا کیونکہ ابھی دو اپیسوڈ پیچھے چل رہا ہوں میں اگلا اپیسوڈ آج کا نیکس اپیسوڈ ابھی آنے والا ہے تو میں نے کہا میں ریویو ریکارڈ کر کے پوسٹ کر دوں تاکہ وہ دیکھتے ہی میں ریکارڈ کر دوں تو اچھا اب مجھے جو چیز لگ رہی تھی کہ سہنا مقبول جانی چاہیے تھی سیزن اس ہفتے اور اس کا جانا بنتا بھی تھا لیکن چورشیہ صاحب آگے ٹھیک ہے پھر میرے خال سے ووٹنگ پر ایلیمنیٹ ہوئے نا تو ابھی پچھلے ہفتے بولا تھا کہ اب ساری طاقت گھر والوں کے پاس ہوگی تو باہر والوں نے ووٹنگ کیسے کی یہ سمجھ نہیں لگی مجھے کافی ساری چیزیں نا کانٹریڈکٹ کرتے رہتے ہیں بیک بہت اپنی مردی اپنی کنوینینس کے صاحب سے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ان کی گیم ہے ان کا طریقہ ٹیسٹ کرنے کا لوگوں کو تو ہم انجوئے کرتے ہیں جب کسی کی گیم آپ دیکھ رہتے ہیں اس میں آپ نہیں اس کو اون کر سکتے آپ صرف اپنا ریویو دے سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے اب چورشیہ صاحب ایلیمنیٹ ہوئے جس کا کارن بنے ہمارے شوری صاحب اب شوری صاحب خود بھی ایڈمیٹ کرتے رہے کہ میری گلتی ہوئی ہے میری گلتی کی وجہ چلے گے اور کافی اس کے بعد دکھی بھی گھوم رہے تھے ادھر ادھر پھر مستی مزاق بھی کی کہ at least he is in a better place تو he is a mature enough person اور وہ بھی اچھے سے مل کے کہ شیوانی بغیرہ بھی رو ہی اور صحیح بھی رو رہا تھا اور کون رو رہا تھا ارمان کی بات میں بڑے اچھی لگی کوئی گھر سے بڑا جا رہا ہے اوورال اپیسوڈ was not so good فرا ڈریک اپیسوڈ لگ رہا تھا کہ یار اب کرنا ہے کچھ دکھانا ہے کچھ دکھانا ہے کچھ دکھانا ہے اب اگلے دن جو ٹاسک ہوا ہے اور جس طرح سنا مقبول کا جو وہ چلا گیا ہے سنا مقبول کی وجہ سے باہر والا پورا سین ہی ختم کر دیا گیا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں اوورال ہٹ این مس اپیسوڈ تھا ادنان کے ساتھ غلط ہوئے آج بھی اور کل بھی جو ہونا ہے وہ بھی غلط ہی ہوگا اس کے اوپر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے جو آج ہوئی ہیں چیزیں آج کے اپیسوڈ میں ہم اس پر بات کر رہے تھے ادنان میں ادنان کے سین سے اس چیز مجھے سمجھ لگی ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا اسی طرح ضروری نہیں کہ آپ انسٹا پہ ٹوٹر پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ جن لوگوں کو فالو کر رہے ہو وہ آپ کے دوست ہیں وہ اپ کو فالو کر رہے ہیں کچھ لوگ جیسے میں ایک ٹائم پہ سمجھتا تھا کہ جس کو ہم ganz کر رہے ہیں وہ وہ very best friend وہ میرے سب سے جگری ہیں لیکن جب آپ ان سے نف 30 لیائف میں کوئی میٹر نہیں کرتا ہو ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی لائف میں میٹر نہیں کرنے جائے لیکن ادنان کے ساتھ بھی وہی چیز ہوئی جو لڈو میں کھا رہا تھا وہ لڈو میں کیا کھا رہا تھا اور جو وہ ادنان کیا کھا رہا تھا ادنان یہ لڈو کھا رہا تھا کہ بھائی میں اور وشال ہم لوگ بہت ٹائم سے دوسرے کو جانتے ہیں ایک دو بار ملے بھی ہوں گے شاید یا پندرہ بیس بار ملے ہوں گے شاید ہم دوست ہوتے ہیں تو اس کی سائٹ سے وہ دوستی تھی اس کی سائٹ سے وہ نئی تھی تو بعد اس کو برا بھی فیل ہوا ہے اب یہ ہوتا ہے گو ویڈا فلو یو لرن یو ریڈ میں یو لرن ووک آف اس ٹائم کا کچھ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد چرسیہ صاحب کے نکلنے کے بعد ایک چیز مجھے بڑی فنی لگی شاید 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 کیا مکس کر رہے تھے بیٹھے ہے چرسیہ کیا کیا دیتے ہیں بگ بو سیزن میں اور لفکیش وز گیٹنگ ایموشنل وہ ایموشنل ہو رہا تھا کہ ہم جا کے بات سنتے تھے ایک ایلڈری سمجھانے والی باتیں ہوتی تھیں اب سنا مقبول پورے سیزن میں بولتی رہی ہے کہ چرسیہ صاحب کسی سے کوئی بات نہیں کرتے کسی سے کچھ سمجھاتے نہیں اور ہمیں بہت کم دکھایا جاتے چرسیہ صاحب لیکن جس طرح ان کے جانے کے بعد لوگ ایموشنلی ہرٹ ہوئے ہیں وہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کافی یہ بتاتے نہیں تھے کچھ اب جس طرح وہ بیٹھا ایموشنل ہو رہے تھے رنویر شہری صاحب تو میرے خواہد سے شیوانی جا کے بیٹھ ہی تھی شیوانی نے ہگ وقت کیا ہوا تھا کچھ اس طرح کا اور پھر وشال اور لف بھی آ کے بیٹھ گئے تھے تو obviously these people were missing him اور اچھا جب بیٹھے کچھ mix کر رہے تھے شہری صاحب تو وہاں پہ جاتا ہے نیزی کہ میں دوستی کا ہاتھ بڑا ہے وہ فیک لگ رہا ہے نیزی گیمر ہے نیزی گیم کھیل رہا ہے to be honest نیزی دماغ کا بڑا تیز اور وہ گیم ہی کھیل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا نیزی جو پر شیوانی نے لگایا تھا وہ جب وہ گلتیاں مینگنیفائن کرنی تھی کہ یہ کھانا چاٹتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو وہ بھی ایشو بنا وہ کیا کہنا یہ ہے وہی بات آگی جب اس کے کھانے پہ بھی باتیں ہو رہی تھی اب گھر میں جب کھانا بنا رہا ہوتا ہے کھا لیتے ہیں کیوں کر کے کوئی چیز ہوتا بسم اللہ کرو جان دو اندر اچھا ہاں کھانے سے ہی مجھے یاد ہے کہ سنا مقبول روڈ ہوئی وشال کے ساتھ کیونکہ سنا مقبول کافی بنا رہی تھی میرے خیال سے اور وشال نے بولا میلی بنا لے تو اس نے بولا کومن راشن ہے یہ ہے وہ ہے تو بعد میں سنا مقبول کور کر رہی تھی کہ رنویر بیٹھے تھے رنویر تو بچارہ ایسے صدمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے کیا کر دیا اپنی غلطی سے میں نے نکال دیا کیونکہ رنویر نہیں نومینیٹ کیا تھا ان کو تو اگر رنویر اس ٹائم اکل مندی سے کسی اور کو نومینیٹ کرتے تو سنا ہی نکلتی لیکن ہوتا ہے پارٹ آف لائف پارٹ آف گیم یو لرن اچھا پھر اسی ٹائم میرے خیال سے نیزی بھی بیٹھا ہوا تھا شوری کے ساتھ جو اینکر وینکر والی باتیں کرتا ہے نیزی بیٹھا ہوا تھا جب وہ آئے تھے وہ دونوں آگے بیٹھ کے تھے وشال اور کیا نام ہے لب لب بھی ایموشنل ہو گیا تھا رو ہو رہا تھا میں نے بتایا ہی تھی ہے پہلے سنا مقبول نے بتمیزی کی بات میں سنا مقبول کور بھی کر لی تھی کافی پی لے میری پی لے یہ کر لے وہ کر لے لیکن وہ وہ کرتی تو ہے ٹھیک ہے اور سنا مقبول ویلنش ہے مجھے پہلے دن سے لگ رہی تھی ویسے کیوٹ ہے لیکن وہ ویلنش ہے وہ مین ہے وہ کافی حد تک باقی یہ تھا ہمارا ریویو اگلے اپیسوڈ کا ریویو بھی ہم فورا ہی اس کو بند کر کے بنانے لگے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو